بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہیں یوٹیوب چینل سینئر صافی طلعت حسین نے تلقہ حیث خبر دے دی وہ کام ہو گیا جو کسی نے سوچا نہ تھا اور وہ عقائق سامنے آگے جو کہ آپ سب نہیں جانتے تھے طلعت حسین صاحب کیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آج دن پر کی بڑی خبریں کیا ہیں امراحان صاحب سے ریلیٹی چند اہاں تنی خبریں اگر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا نواشری صاحب کے لئے کیا نئی مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں نواشری صاحب کیوں آہستہ آہستہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور سینئر صافی طلعت حسین کی بڑی خبر کی طرف چلنے پہلے اگر بیڈنے پہلے ریپیسٹ کروں گا اگر اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چلنے سپرائب کیجئے گا سال اگر آپ کیشن بڑی گا تاکہ جو آنے ورے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں دیکھیں یوزیلی میں اس طرح کی ویڈیو نہیں بناتا ہوتا ہوں کیونکہ صحافیوں کے اپنے تجزیہ ہوتے ہیں لیکن آج جو طلعت حسین کا منت تجزیہ دیکھا تو میں اس وجہ سے طلعت حسین کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک خبر ملائدہ کریں اس خبر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ الیکشن لڑنے سے پہلے ہی ہار مان چکے ہیں نواز شریف صاحب نے قومی سملی میں جہاں پر ٹکٹ جاری کیے تو اس کے علاوہ پورے پاکستان میں انہوں نے ٹکٹ جاری نہیں کیے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس کا میں پاکستان پارٹی کے ساتھ اتخاذ بنایا پنجاب میں کے پی کے میں اتخاذ بنایا گیا ہے مولانا فضل الرمان کے ساتھ اور سندھ میں ان لوگوں نے اتخاذ بنایا ایم کیو ایم کے ساتھ اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب نے پورے پاکستان میں انہوں نے 54 حلقے انہوں نے چھوڑ دیئے اور وہاں سے انہوں نے اپنا کیلیڈیڈ کھڑا نہیں کیا پنجاب میں جہاں پر کیلیڈیڈ کھڑے کیے گے سندھ میں جہاں پر کیلیڈیڈ کھڑے کیے گے یا جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجیسمنٹ کرنے کی باتیں کی ہیں وہ تمہاری طرح لوگ کمزور امیدوار کی سیٹ سے سامنے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک مثال دینا چاہوں گا اور یہ مثال شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے غلام سرور خان کو جو ٹکٹ جاری کیا اس کے اوپر نون لیگ کو کافی زیادہ خدشات بھی ہیں اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے ٹکٹ جاری کرنے کے اوپر غلام سرور خان کے ٹکٹ کے اوپر لوگوں کو تفضیات بھی ہیں جو غلام سرور خان کے علاقہ کے لوگ ہیں میں نے ان سے ان کی رائے پتا کی اور ان کے جو مقامی صافیت تو ان سے میں نے پتا کیا تو نون لیگ کے جو لوگ ہیں جو ورکرز انسپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام سرور خان نے جس طرح نوازشری صاحب کے قلاف بیان بازی کی جب عمران صاحب اکومت میں تھے ہمیں باقی سارے بندے ایکسیپٹیبل ہیں لیکن غلام سرور خان ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے غلام سرور خان کے اوپر لوگوں کو تفضیات ہیں ساتھ ہی جو انہوں نے اون چودری کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے ریلیشنشپ بنایا اور جو جانگیترین کے اوپر ان کا بیان ہوا کرتے تھے بیان ہوا کرتا تھا نون لیگ کا کہ جو جانگیترین ہے وہ عمران صاحب کی ایٹی ایم مشین ہے لیکن اب اسی ایٹی ایم مشین کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک اتخاذ بنا لیا ہے دیکھیں پہرے پاکستانیوں جہاں پر ان لوگوں نے ٹکٹ جاری کیے وہاں سے ان لوگوں کے لیے الیکشن لڑنا اور لڑ کے جیتنا انتخائی مشکل نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے سینئر صافی طرح حسین نے ایک بیان جاری کی ہے ایک انہوں نے اپنا تفسرہ شیئر کیا ہے اور ایک بڑا انکشاف کیا ہے وہ آپ یہاں پر اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں طرح حسین نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نون لیگ اپنی کوئی الیکشن کمپین کر رہی ہے تو اس الیکشن کمپین کا کوئی نصیر ہے نہ کوئی پہر ہے نہ ابھی تک منشور پیش کیا گیا نہ یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ اب الیکشن میں جائیں گے تو الیکشن میں جا کر یہ لوگ کیا کریں گے تو طرح حسین نے انکشاف کرتے ہوئے بڑا انکشاف ان کا اس ٹیم یہ بیان سوشیل میڈیا کے اوپر وائرل ہے اور یہ سوشیل میڈیا کی زیند بنا ہوئے کہ کوئی سب پیر نہیں ہے نوازشری صاحب تاریخ کی سب سے کمزور ترین ان کی الیکشن کمپین یہاں پر جاری ہے نوازشری صاحب نے لئیہ کا جلسہ منسو کیا منسو کرنے کی وجہ یہ تھی نوازشری صاحب کی کیوں طبیعت خراب یہ کل نوازشری صاحب کا ایک اور جلسہ ہے اس میں نوازشری صاحب اس جلسے میں خطاب کریں گے اس کے علاوہ ایک دس دن کے بعد ایک جلسہ ہے اس میں بھی نوازشری صاحب خطاب کریں گے نوازشری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے نوازشری صاحب کی صحر ٹھیک ہے لیکن نوازشری صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے جب لوگ نہیں نکلیں گے آپ کے جلسے خالی ہوں گے میدان خالی ہوگا پنڈال خالی ہوگا تو آپ اپنے جو آپ کے فیورٹ جنرلسٹ ہیں وہ آپ کے حق میں خبر تو لگا دیتے ہیں لیکن آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے اگفیسٹ آباد میں ہوتا ہے ملتان میں ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ پر کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگ جلسے میں کھڑے ہو کر موبائل نکال لیتے ہیں نون لی کے جلسے میں تحریک انصاف کے لوگ چلے جاتے ہیں تحریک انصاف کے جلسے میں نون لی کے لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جلسہ ہوتا ہے اس کو کور کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے عقائق لاکر آج رکھے جاتے ہیں تو جب عقائق سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کی ویڈیوز پچھلے چند جلسوں میں وائرل ہوئی جب انہوں نے الیکشن کمپین شروع کی تو لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ جو بندہ زیادہ جلسے میں بندے لائے گا اس کو ہنڈا ون ٹو فائف دیا جائے گا جلسوں میں بریانی کا لالج دیا جاتا ہے دیکھیں آج کل کے دور میں یہ جو آج کل کا دور چاہ رہا ہے اس میں اس طرح کی کمپین کرنا آسان نہیں ہے دوسری جانب سے عمران صاحب کی کمپین بڑی اچھی اس ٹیم چاہ رہی ہے عمران صاحب کے میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے اور اس پورٹل کے اوپر جو ان کے کینڈیٹ ہیں ان کے تمام تر انہوں نے انفرمیشن اس پورٹل کے اوپر دے دیا اور اسے اگر آپ پورٹل کے اوپر جائیں تحریک انصاف کے جو لوگ تحریک انصاف کو ٹکٹ آئیمین کے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ جا کر تمام تر معلومات ان کے پورٹل سے لے سکتے ہیں یہاں پر جو نولی کے لیے ایک اور بڑی پرابلوم ہے کہ جب بھی ان لوگوں کے جلسے ہو رہے ہیں تو جلسوں کی جو پاپولیٹی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہونی چاہیے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پاپولیٹی نہیں ہے سوشل میڈیا کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ پچھلے کافی دنوں سے ایک ٹرینڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا ہمارا انتخابی نشان عمران مانا ہے جب سے سپریم کورٹ نے عمران صاحب سے انتخابی نشان واپس لیا تب سے یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی کمپین رن کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب خاموشی ہے اسی خاموشی کے وجہ سے تعلیت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمپین ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے دوسری جانب سے بلاوگوڑا ذرداری نے کافی زیادہ جو ماحول ہے سیاست کا وہ گرم کر دی ہے ان کے جو تازہ تین رہیم بیانات آ رہے ہیں کہ میں آزاد امید وارکسیہ سے وزریازم بنوں گا میں وزریازم بن کر ہی رہوں گا ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کر رہے ہیں کہ بلاوگوڑا ذرداری کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ جماعت جو کہ اپنے آپ کو نون لیگ کا پنجاب کا گھڑ کہتی ہے نون لیگ اپنے جماعت کو اور کہتی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے لیکن دوسری جانب بلاوگوڑا ذرداری بڑے ہی جاریانہ بیانات دے رہے ہیں بلاوگوڑا ذرداری بھی بیانات دے رہے ہیں احساس ذرداری بھی بڑے جاریانہ بیانات دے رہے ہیں آج عمران حان صاحب کے مطلق بلاوگوڑا ذرداری کا ایک بیان وہ وائرل ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں عمران حان صاحب کے مطلق بلاوڑا ذرداری کے عمران حان صاحب کافی مقبول لیڈر ہیں ہمارے پاکستان میں اور جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کے لیے چیز ضروری ہوتی ہے وہ اسلام ہے اگر کسی سپورٹ کو پسند کرتے ہیں تو وہ کرکٹ ہے اور کرکٹ کی وجہ سے عمران صاحب کافی پاپولر ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جو حقائق شیئر کیے تلد حسینہ کہ اس صفحہ نون لیگ کی کمپین بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ کام ہو گیا جو کسی نے سوچا نہ تھا کہ چون سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ وہاں سے ٹکٹ انہوں نے جاری نہیں کیے الیکشنز کری ہیں ان کے مشکلات کڑی ہو چکی ہیں اور معاملات کافی خراب ہیں اسی وجہ سے میاں نوازلی صاحب نے لئے ایک اجزت سکیپ کر دیا ہے تھیکس ور واتنگ دس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات